محمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَأَلَّمَهُ عزیز بھائیو دوستو بڑی خوشی ہوئی اس محفل کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ تین مہینوں کے اندر سورہ یوسف ترجمہ و تفسیر کے ساتھ احباب نے پڑی ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ کمر کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے پس ہے تم میں سے کوئی جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو محترم بھائیو تقریبا ہم سب ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے جو حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے تو محترم بھائیو یہ جو مختصر سی ہماری زندگی ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت بڑی ایک نعمت عطا کی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں عقل عطا کی سمجھ عطا کی جوانی عطا کی اور دیگر صلاحیتیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں اگر ہم ان سب صلاحیتوں کے باوجود اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اس کو پڑھنے کی ہم کوشش نہ کریں ہماری زندگی گزر جائے اور ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے ہماری زندگی جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے اور ہماری زندگی جو ہے گزر جائے اور ہم اس قرآن کو نہ پڑھ سکیں اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں تو مخترم بھائیو اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فرمایا اے انسان ہم نے تمہیں مشکت میں پیدا کیا ہے اور تم مشکتیں اٹھاتا اٹھاتا بالآخر ہمارے پاس لوٹ آئے گا اور دیکھیں ہم دنیا کے لیے کتنی مشکتیں اٹھاتے ہیں سردی کے اندر گرمی کے اندر اپنا رزق کمانے کے لیے اپنا گھر بار بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہم ساری زندگی مشکتیں اٹھاتے رہتے ہیں مشکلات سے ہم گزرتے رہتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے قرآن مجید کی تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے لیکن محترم بھائیو ہم اس کو بہت زیادہ مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں ہم اس قرآن کو سمجھنے سے اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں تو محترم بھائیو دنیا کے لیے ہم ساری مشکتیں اٹھاتے ہیں لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم چوبیس گینٹوں میں سے آدھا گینٹہ یا ایک گینٹہ بھی نہیں نکالتے بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر عمر بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے ڈیڑھ مہینے کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑا لیکن افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں زندگی کے چالیس سال پینتیس سال پچاس سال گزر چکے ہیں لیکن ہم نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکتیں اٹھاتے اٹھاتے بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف ہی لوٹ کر آوگے تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا تو وہاں کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا لا تزولو قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسعلا ان خمسن فرمایا قیامت کے دن کوئی مسلمان اپنے کوئی انسان اپنے قدموں کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا جب تک اللہ رب العالمین کے پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا فرمایا ان اموری ہی فی ما افناہو و ان شبابی ہی فی ما ابلہو فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا میں نے تمہیں زندگی عطا کی اتنی عمر عطا کی تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری محترمائیو پانچ سوال ہے پانچ سوال لیکن ہمارے پاس پہلے سوال کا بھی جواب نہیں ہے تو کیا ہم اپنے اللہ رب العالمین کو کیا مو دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف ایک کتاب نازل کی تھی صرف ایک کتاب قرآن مجید نازل کیا تھا اور اس کے صرف تیس پارے تھے صرف تیس پارے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا میں نے تمہیں ساٹھ سال کی زندگی عطا کی پچاس سال کی زندگی چالیس سال کی زندگی عطا کی کیا تُو نے اتنی زندگی میں قرآن مجید کو بھی سمجھا محترم بھائیو صرف ایک کتاب ہے جو آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی جو آج ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جیسے اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اس کو لوگوں کو پڑھائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے محترم بھائیو کسی کو میں بہترین کہوں کسی کو شیخ محترم بہترین کہیں وہ بھی بہترین ہے لیکن جس کو آمینہ کے لال نے بہترین کہا ہو جس کو کملی والی سرکار نے بہترین کہا ہو اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا بہتر وہ ہے بہترین شخص وہ ہے جو اس کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے محترم بھائیو اگر آج ہم خود نہیں سیکھیں گے ہم لوگوں کو کیسے سکھائیں گے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے خود قرآن نہیں سیکھا خود قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے ہم لوگوں تک یہ کام یہ چیز کیسے پہنچائیں گے یہ کارِ رسالت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اللہ تعالی نے یہ قرآن پیغمبر علیہ السلام کے اوپر نازل کیا اور آپ علیہ السلام نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا حجات الودا کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو صحابہ اکرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تم گوا رہنا میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا جو لوگ ادھر موجود نہیں ہیں وہ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں جو ادھر موجود نہیں ہیں جو غائب ہیں تو محترم بھائیو ہم بھی اس جگہ پر موجود نہیں تھے ہم تک بھی یہ قرآن پہنچا ہے اب اس سے آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اس کو سیکھیں گے تو تب ہی ہم لوگوں کو قرآن مجید سکھائیں گے ہم دنیا کی تعلیم سیکھنے کے لیے کتنے مشکتیں اٹھاتے ہیں ہم اٹھارہ اٹھارہ سال اپنے بچوں کو کالجو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں لیکن قرآن مجید کے لیے ایک سال نہیں نکالتے قرآن مجید کے لیے دو سال نہیں نکالتے محترم بھائیو اگر ہم دس سال لگا کر بھی اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں ترجمہ سیکھ لیں تو یہ میرے خیال میں سودہ جو ہے مہنگا نہیں ہے تو محترم بھائیو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ کے سامنے شیخ محترم دعا فرماتے ہیں جزاکم اللہ خیل سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم